بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرا سر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ مُجُوهُمْ مُسْوَدَّةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَلِّ الْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ خالق کل شیئٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيئٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ لوگو قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہیں جنہوں نے خدا کے شریک ٹھیرا کر خدا پر جھوٹ باندھا ہے ان تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا جہنم میں نہ ہوگا اس دن اللہ ان لوگوں کو ان کے مامن میں نجات اتا فرمائے گا جو اس سے ڈرتے رہے ان کو نہ وہاں کوئی گزند پہنچے گا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگے بان ہے زمین اور آسمانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں اس کے خزانوں سے کوئی دوسرا کسی کو کچھ نہیں دے سکتا اس لیے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا ہے وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں قل اف غیر اللہ تأمرونی اعبد ایوہ الجاہلون ولقد اوحی الیک و الى الذین من قبلک لئن اشرت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین ان سے کہو نادانوں یہ واضح حقائق ہیں کیا پھر بھی تم مجھے اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی کے لیے کہتے ہو درہا حالے کہ تمہاری طرف بھی اے پیغمبر یہ وہی بھیجی جا چکی ہے اور ان کی طرف بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارا عمل اکارت ہو کر رہ جائے گا اور تم ضرور خسارے میں پڑو گے اس لیے ہرگز شرک نہ کرو بلکہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور اسی کے شکر گزار بندوں میں رہو وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینه سبحانه وتعالی عما يشركون ونفخ في الصور فصحق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قیام ينظرون وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِعَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُهَدَاءَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ان لوگوں نے خدا کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا اور اس کے شریک ٹھہرا دیئے ورنہ اس کی عظمت کا عالم تو یہ ہے کہ قیامت کے دن پوری زمین گویا اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں اس دن ساری خدائی کا حال یہ ہوگا کہ سور میں پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے پھر اس میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو دفعہ تن وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور آمال کی کتاب رکھ دی جائے گی اور گواہی کے لیے پیغمبر حاضر کیے جائیں گے اور وہ بھی جو گواہی کے منصب پر فائز کیے گئے اور لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا تھا پورا دے دیا جائے گا اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وسیقا الذین کفروا إلى جہنم زمرا حتى اذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آیات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قانوا بلى ولكن حقت کلمة العذاب على الكافرین قیل ادخلوا أبواب جہنم خالدین فيها فبئس مثو المتكبرین اس کے بعد توحید کی دعوت کا انکار کرنے والے گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے ان کے لئے کھول دیے جائیں گے اور اس کے داروغے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں لوگوں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہارے پروردگار کی آیتیں تمہیں سناتے اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے وہ جواب دیں گے ہاں آئے تو صحیح مگر عذاب کی بات منکروں پر پوری ہو کے رہی کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے کے لئے سو تکبر کرنے والوں کا یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے وَسِيقا الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حتى اذا جاؤوها وفتحت أبوابها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَا الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ اس کے برخلاف جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور اس کے پاسبان ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو خوش رہو اور اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ اور وہ ان کے جواب میں کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا اب ہم جنت میں جہاں چاہیں ٹھہریں تو یہ صلاح ہوگا ان کا سو عمل کرنے والوں کا یہ کیا ہی اچھا صلاح ہے وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس دن جب زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہوگی اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرشِ الٰہی کے گرد ہلکہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اس دن لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور ہر طرف سے صدا بلند ہوگی کہ شکر کا سزاوار اللہ ہے جہانوں کا پروردگار جہانوں کا پروردگار